سونی کی پلیٹ لگ بھگ انیس سو نبھے میں جب بیٹا کیم سسٹم آیا تھا تب یہ انٹریڈیوز ہوئی تھی کیمرے کو ماؤنٹ کرنا اور کیمرے کو ساتھ کے ساتھ دی ماؤنٹ کرنا بہت آسان ہے کم سے کم تیس سے چالیس کیمرے براڈکاسٹ کے نیوز کرنٹ افیرز کے بدل چکے ہوں گے لیکن یہ پلیٹ کسی ایسے جینیس نے ڈیزائن کی ہے جو ابھی تک یہ ڈیزائن ان بیٹن ہے پھر آیا دو ہزار کا دور جب یہ بڑے کیمرے فیز آؤٹ ہوئی لگے اور چھوٹے کیمرے آئے چھوٹے کیمرے کے ساتھ میں کیک ریلیز پلیٹ کا میکنزم کبھی بھی نہیں آیا تو وی سی ٹی فورٹین جیسے براڈکاسٹ کیمروں میں آتی ہے ویسے ہی لینپاٹے کی یہ چھوٹی کیک ریلیز پلیٹ جو کیمرمن کیک شوٹس میں انگیجڈ ہیں نیوز میں ہو چاہے ویڈنگز میں ہو ترنت وہ لوگ ٹرائپاڈ پر شوٹ لیتے ہیں اور ترنت ہی ہینڈ ہیڈ لینپاٹ کی یہ پلیٹ ان کا یہ بہت اچھا سلیشن ہے لینپاٹے کی جو ماؤنٹنگ پلیٹ ہے وہ دو سکروز کے ساتھ میں آتی ہے چھوٹا سکروز جو آج کل سب سے زیادہ کامن ہیں ڈی اے سال آر یا کامپیکٹ کیمروں کے لیے اور یہ بڑا سکروز جو سائیڈ میں رکھا گیا ہے بڑے کیمروں کے لیے اس پلیٹ میں سپرٹ لیول بھی دیا ہے کبھی آپ اس پلیٹ کو گمبل میں یوز کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں کیک ریلیز پلیٹ کی جو ماؤنٹنگ ہے وہ بہت آسان ہے صرف سلائڈنگ میکنیزم ہی نہیں ہے آپ سائیڈ سے رکھئے اور لیفٹ سائیڈ سے کیمرے کو گرا دیجئے پلیٹ لوک ہو جائے گی لیور فردر پریس کر سکتے ہیں چھوٹا سکرو ہے جتک آپ اس کو پیچھے نہیں کریں گے یہ میکنیزم ریلیز نہیں ہوگا اس لیور کو پریس کرتے ہوئے آپ نے بڑا لیور کھولنا ہے کیمرہ ریلیز ہو جائے گا سلائڈ کر کے آپ نے کیمرہ واپس لگانا ہے لیور کو انگیج کرنا ہے ہر کیمرہ منفیکچر یہ سکروئنگ سسٹم اور انگیجنگ پن اپنے حساب سے دیتا ہے لیمپارٹے کی اس پلیٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ایسے بھی لک ہو سکتی ہے اور ریورس کرنے پر بھی یہ لک ہو جاتی ہے یہ لیور ہے اس چھوٹے لیور کو جب تک آپ پیچھے نہیں کریں گے آپ ریلیز میکنیزم کو کھول نہیں سکتے جب آپ لائٹ اوپر لگاتے ہیں بیلنس آؤٹ ہویا آتا ہے لینس کی طرف سے کیمرہ آگے گرتا ہے اس کو بیلنس مینٹین کرنے کے لیے ریلیز پلیٹ کو کھولیں اور اس کو آگے پیچھے کر کے بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں کئی بات ٹرانس میٹر ہم پیچھے لگاتے ہیں جو وائلیز ٹرانس میٹر ہے یہ پیچھے کی طرف گرنے لگتا ہے تو آپ کیمرے کو آگے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈسپلیسمنٹ کافی ہے یہ سکرو بار بار گھومتا ہے میں نے دیکھا ہے یہ باہر بھی گر سکتا ہے اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے گھر میں اس کو باہر نکال لیں اور نیل پالش لگا دیں نیل پالش لگانے کے بعد اسے واپس ٹائٹ کر دیں کہ یہیں ٹکا رہے گا امید کرتا آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا اپیسوڈ پسند آیا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کا یا ڈسلائک کا بٹن دبائیے اور مجھ سے اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے انڈ میں میرا ای میل آئی ڈی ہے ضرور مجھے فون کریں یا ای میل لکھیں میں ضرور جواب دوں گا آئی ہوپ یو لرنڈ سمکن بائی